اسلام کون فرنڈز ملکم تو کلاسک انٹرٹیمنٹ جانر کیسے ہیں آپ سب ہم امید کرتے ہیں کہ خیریت سے ہوں گے انجوائے کریں گے اپنے دن کو بھرپور طریقے سے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نئے سال ہو اور کوئی سال بریشن نہ ہو تو کلاسک انٹرٹیمنٹ آپ کے لئے نیو ایر سپیشل نوبل لے کر آیا ہے مکمل نوبل تم سے مل کر جس کو آپ کے لئے تحریر کیا نمرا سیاد نے تو پھر نئے سال کی شروعات میں چلتے ہیں اس نئے نوبل کی طرف مکمل نوبل کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہ نوبل کیسا رکھتا ہے مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے شانل پر نئے ہیں تو ہمارے پینکو لائک اور سبسکرائب پیچھئے اور آئیکن بٹن دبائیے تاکہ ہمارے تمام نہیں آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے ہیں تو چلتے ہیں نوبل کی طرف انتصاب میری دل عزیز اقصہ اکبر کے نام جن سے گفتگو کرتے ہوئے مجھے اس کہانی کو لکھنے کا خیال آیا تھا یہ ایک مکمل خیالات پر مبنی فرضی کہانی ہے اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے برائے مہربانی اس میں حقیقت تلاشنے کی کوشش نہیں کیجے گا شکریہ یہ میسج ہے ہماری نوبل کی رائٹر کا اور چلتے ہیں ان کے نوبل کی طرف یہ منظر ہے ہندوستان کی دارم سلطنت دیلی کے مشہور اپرشکو بینکوٹ ہال وکٹوریا پیلس کے برائیڈر روم کا جہاں قسیم سپید رنگ کے اروسی جوڑے میں سو گوار سی صورت لیے استاد دلہن اپنے برمواجہ کھڑے شخص کو آنکھوں میں حضن لیے دیکھ رہی تھی وہ شخص لباس سے اس کا ہونے والا دلہا معلوم ہو رہا تھا سوری میرا میرا میں تمہارا یہ اچھا میں تمہاری یہ اچھا کبھی پوری نہیں کر سکتا یخلق اس شخص کی سرد و سپاٹ آواز کمرے کی خاموش فضا میں گوشتی میرا نامی اروس کا دل چھناکے کے ساتھ کئی حصہ میں مقسم کر گئی تھی جس کے چھنکار مقابل کی سماعت تک رسائی کرتی اسے فیضہ بدنے پر مجبور کر رہی تھی لیکن وہ اپنے فیضے میں ترمیم نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرا نے ہی آج اسے اس نہج پر لاکر کھڑا کیا تھا سوری ایسا پوسیبل نہیں ہے سیاہ آنکھوں میں نمی لیے وہ میرا کوئی شکایتی نظروں سے دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ میرا اس دشمن جان کی فراخت پشت کو نگاہوں سے اجھر ہونے تک بے یقینی سے دیکھتی رہی برائیڈر روم سے تھوڑے فاصلے پر ایک بہت شاندار سا ہال تھا جہاں شادی کی تقریب زور اشور سے جاری تھی مہمان تقریباً سبھی آ چکے تھے مہورت کا وقت ہو گیا تھا تب ہی یک دم سے سیاہ رنگ کی شیروانی پہنے چہرے پر خطرناک حد تک سنجید کی لیے داخل ہوا ادھورا صدھورا تیار دلہا چمچماتے جوتوں میں مقیت پاؤں مطانع سے منڈپ کے جانے بڑھا تھا اپنی بیتر تیوی کی وجہ سے ہر ایک کی نظر کا موقف بنا تھا یہ کیا؟ ارے شیلہ وہ دیکھو کیا دلہا بھی تک دیانی ہوا؟ کچھ لوگ نینوں میں صفحام تو کچھ نہ سمجھی و تاجب سے اسے دیکھتے آپس میں چیمیں گویاں کرنے لگے اور وہ ان کی بڑھ بڑا ہٹ سیرے سے نظر انداز کرتے اندھاگوں کا بہرہ بنا ثابت قدمی سے اپنے مطلوبہ شخص کی سمت کامزن تھا جو اس وقت پندج جی کے ہمرا منڈپ میں موجود آخری دفعہ تیانیاں دیکھ رہے تھے کبیر سب ٹھیک ہے؟ پھیروں کا ٹائم ہو گیا اور تو ابھی تک دیا کیوں نہیں ہوا؟ سفید شیروانی میں ملبوس کبیر کے دوست اس نے روح پر روح آتے فکر بندی سے سفزار کیا لوگوں کی طرح بطرہ باتیں اس انتہائی ناکوار گزرے ہی تھی مگر ان سبھی کا مو بند کروانے کے لیے پہلے اس کا معاملی کی تحت تک رسائی حاصل کرنا اثر ضروری تھا جبھی وہ فیل وقت اس کے ملوشافہ تھا چل لمحوں کے لیے ٹھہرا کبھی جوابان اسے ایک نظر دیکھتا آگے بڑھ گیا شاید وہ بھی اس کی سوانوں کا جواب دینے کی حالت میں نہیں تھا یا پھر دینا ہی نہیں چاہتا تھا کبھی لسن وہ اس کے پیچھے لکھا کبھی میرے دوست کیا ہوا ہے کبھی سے دو قدم پیچھے چلتے اس نے حسان سے پوچھا پر جواب ندارت کبھی مجھے تیرے ارادے ٹھیک نہیں لگے تو کیا کرنے چاہ رہے آج سے قبل کبھی اتنا سنجیدہ کبھی نہیں ہوا تھا جبھی اس کے دوست کو یہ خموشی کھٹ گی کبھی میں تسے کچھ پوچھو ایک ماہ پھر جواب نہ پا کر مازو سے تھامتے وہ دبہ دبہ سا چلائے تھا لیکن بے سود وہ آئیس سگیز اپنا مازو اس کے قریب سے آزاد کرواتے ایک دفعہ پھر بخیر جواب دیا آگے بڑھ گیا اس کے ارادے واقعی ٹھیک نہیں تھے جذبات میں آ کر وہ ایسا قدم اٹھانے جا رہا تھا جس سے ایک بے ضرر کی حسی کھیل دی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی میرا سنگھار آئینے کے سامنے شکستہ سی بیٹھی بغور خود کے عکس کو دیکھ رہی تھی خوبصورت کاجل سے سچیں آنکھوں میں خوشی کی جگہ ڈھیر وانسو تھے رونے کے باعث ناک سرخ لبے لالین تر لرزا ترسا آرز گل رنگ آبے چشم سے تر بتر المختصر وہ دلھن نہیں بلکہ رنج و علم کا مجسمہ معنوم ہو رہی تھی جس کا دل رسوائی کے خوف سے تھر تھر کاب رہا تھا ہاتھ پاؤں سرٹ پڑھ گئے تھے وہ بے حصہ حرکت بیٹھی آنے والے وقت کے لئے خود کو من ہی من تیار کر رہی تھی جب دستک کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا قبیر کا دوست جو کی رشتے میں میرہ کا مامو ذات تھا آنند فانند داخل ہوا میرہ میرہ وہ وہ بے ربطگی سے کچھ بتانے کی صحیح کرتے وہ اس کے نزی کیا تھا کیا ہوا میرہ اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھی میرہ وہ قبیر قبیر نے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بہار ہونے والے تماشی کے مطالق اس لڑکی کو آگا کرے زبان ایک نکتے پر آ کر خود بخود لرز جا رہی تھی پر اس کی یہ مشکلہ گلے لمحیمی رانے آسان کر دیں قبیر نے شادی سے انکار کر دیا جانتی ہوں اس نے پہلے مجھ سے ہی بات کی تھی اس زفان گشتے بدندہ خونے کی باری مقابل کی تھی وہ میرہ کو سرتا پا بے یقینی سے دیکھے گیا کیا برائی تھی اس لڑکی میں جو قبیر نے این پھیروں کے وقتیں کہا کر دیا ونظر ظاہر تو اچھی خاصی لگ رہی تھی حسین شکل و شمائل عالی خاندان سے تعلق رکھنے والی عالی تعلیمی آفتہ چوہان خاندان کی اکلوتی باریس میرہ چوہان جسے مسترد کرنا مطلب اپنے روشن سکبیر میں تاریخی بھرنے کے مترادف تھا پھر کبیر نے ایسا کیوں کیا وہ تو اس لڑکی سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا میرہ تو میرے سا باہر چلو کچھ توقف کے بعد وہ اس کی مرمری کلائی پر گرفت مضبوط کرتا اُلٹے پاؤں بینوں نہیں چاہنے بڑھا تھا کیوں تاکہ لوگوں کی بری باتیں تنزیا نشتر سن سکوں وہ رکھی سوالیاں نظروں سے اسے دیکھا جو کھڑا نفی میں گردن ہلا رہا تھا نہیں پھر انہیں یہ بتانے چلوں کہ میں بری لڑکی نہیں ہوں میرہ کی آواز قدرے بلند تھی نہیں اسے ایک دفعہ پھر نہ کیا پھر کیوں مجھے بھاہر لے جانا چاہتے ہو وہ اس کی آنکھوں میں جھاکتے ہوں وہ صف صرف تھی مقابل پر بھرل کے لیے کچھ بول ہی نہ صرف پایا آخر کافی دیر کی خاموشی کے بعد تون ہو کر ہن اسے بیرونی مناظر سے واقفیت کرنی پڑی جسے سننے کے بعد وہ بساق تاہول کی سمت بھاگی تھی تھوڑی دیر قبل انکل منڈپ کے نزیق پہنچ کر کبیر نے اپنے ہونے والے سسر کو مخاطب کیا ارے کبیر بیٹا آئیے آئیے دلہ راجہ ہم آپ ہی کی بات کر رہے تھے آپ ہی کا انظار ہو رہا تھا مٹیالے رنگ کی نفیس سی شیروانی پہنے آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے لبوں پر بڑی سی مسکان سجائے پنڈی تھی سے ہلکے پھل کے موضوع پر گفتگو کرتے میرہ کے والد چوہان صاحب نے آگے بڑھ کرسے گلے سے لگایا اس کے ارادوں سے بے خبر پر تباہ کے سپکال کیا گیا تھا سوری انکل یہ شادی نہیں ہو سکتی جواباً وہ سارے لحاظ بالائے تاک رکھے ان کی سماعت میں پگلا شیشہ انڈیلتا الہیدہ ہوا تھا یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم شادیس جند منٹ کبرنگ کار سن کر وہ مشتہل نہوڑ تھے ان کی زوردار دھار پر سبھی مہمان دونوں کی جانے متوجہ ہوئے تھے خوشیوں سے کھل کھلاتے ہال میں یک دم سے پنڈ روپس سن ناٹا چھایا اتنی بھیانک خموشی کہ سوئی بھی گرے تو شور پیدا ہو جائے بھرو کبھی یہ تم نے ابھی کیا بکواس کی ہے انہوں نے درشتی سے وضاحت مانگی فرتے عائزوں وہ اخلاہر کے مارے دس سے بازو کابنے لگے ان کی تو عقل صلب ہو گئی تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے انکل آپ کی پتری میرہ جو چاہتی ہے وہ میں نہیں کر سکتا مانندر مجرم سر جھکائے کھڑے کبیر کے لب عجیب زومائنی گفتگو کہہ رہے تھے چوہان صاحب کو خاک سمجھ نہیں آئی وقب میں اس کا دوست و فیملی والے حیرت کی مورد بنی استادہ تھے یہ سب ان کے لئے بھی اتنا ہی احران کن تھا جتنا چوہان صاحب کے لئے البتہ وہ تھوڑا زیادہ پریشان ہوئے تھے کیونکہ وہ لڑکی والے تھے کبھی پہنیاں بجوانا بند کرو کیا کہنا چاہتے ہو گھل کر کہوں یا کہیک سینے میں اٹھنے والے درد کو برداشت کرتے وہ لفظ با لفظ شباتیں گویا ہوئے تھے انکل میرہ کی خاطر میں اپنی پرمپرہ نہیں توڑ سکتا سوری یہ شادے نہیں ہو سکتے آپ اپنی بیٹی کو رکھیں اپنے پاس مجھے آپ کے گھر دماد بن کر رہنے والی شرط منظور نہیں صفاقی سے دل دوست جمعہ دا کرتے وہ جس سنجید کی کے ساتھ آیا تھا اسی قدموں باہر کا روح کر گیا جبکہ پیچھے چوہان صاحب نہیں کبھی بیٹا ایسا نہیں کرو کبھی میری بات سو دل میں اٹھنے والی درد سے ندھان نحیف لہجے میں اسے آواز دیتے بے ربطگی سے اس کی منت سماجت کرتے یک دم سے لہلا کر فرش پر وہ اندھی موں کی رہے تھے روزے معمول دیر رات کھانے کے بعد وہ سخت بیچینی محسوس کر کے حضب درخواہ مقام آنندوار ٹرمینل ریلوی سٹیشن چلا آیا جہاں دن کی نسبت رات کو شانتی ہوا کرتی تھی جیسے فیل وقت نوکری پیش آفرات کیا علاوہ اکہ دکہ لوگ ہی نظر آ رہے تھے یہ جگہ بچپن سے ہی اسے بے حد پسند تھی کیونکہ اس کے والد کی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ یہاں بطور ٹی ٹی ای کام کرتے ہوئے گزرا تھا وہ جب بھی پریشان یا سیماپ پا ہوتا تو اسی مقام پر آ کر بیٹھ جاتا تھا جہاں اس کے والد میں محترم فارق اوقات میں بیٹھا کرتے تھے زنگی بینچ پٹری کی بلکل سامنے والی جو کھلے آسمان کے نیچے موجود تھی وہ اسی پر نشست سا سر بینچ کی پشت پر رکھے چاند تانوں سے سجے فلک کو بغور دیکھتا اختر شماری کا رہا تھا جب یہ اقایت پہلوں میں حل جل ہوئی گویا کسی نے خالی جگہ کو زینت بخشی تھی اس نے ذرا سی گردن گھما کر ترچی نظروں سے بغل میں دیکھا تو ایک مغموم سی مخالف پہلوں نشی نظر آئی وہ غالباً تئیس یا چوبیس سال کی ایک ہندو لڑکی تھی جس نے سوپیدن کی سادہ سی ساڑی پہن لگی تھی اداس چہرہ صرف نا مطورم آنکھیں شاید وہ یہاں آنے سے قبل شدید نوحہ تھی شب کے نفس پہر ایک کمزین دو شیزہ کو اسٹیشن پر معذون حالات میں دیکھ کر وہ لبھے کے لیے چوکا آپ ٹھیک ہیں اس نے حالات کے پیشے نظر دوسرہ نالداز میں پوچھا جواب ندار رکھا گولہ کی بیٹھی سبار نظر سے فاضح پر واقع تو طویل پٹوی کو تک رہی تھی اس کے عزائم مضموم لگ رہے تھے وہ یک دم سے محتاط ہوا ہلو میس آئی اوکے لڑکی کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ پھیڑتے اس نے توقف سے انگریز زبان میں دوبارہ بخاطب کیا شاید اسے اردو ہندی زبان نہ آتی ہو اس کی یہ کوشش رنگڑائی دو شیزہ کے بجورد متحرکے اور جواب انتہا زبناک میگاہوں سے اسے شٹ اپ کال دی گئی اوکے اوکے آپ آلام سے بیٹھیں ای پرامس میں اب آپ کو مزید جس رب نہیں کروں گا وہ لمبوں پر مقفل لگا تھے اپنی صاحب کا حالت میں لوٹ تک کسی چھوٹی بچے کی مانند آسمان پر تنی سیاہ چادر پر ٹرمڈماتے تاروں کا شمار کرنے لگا ایک دو تین چار پانچ اسے لڑکی سے ہم لڑتی ہوئی تھی جب ہی بات کی ورنہ وہ یوں اجیمیوں سے ہم کلام نہیں ہوتا تھا چونکہ لڑکی نے غم غزاری کے باوجود غم غزاری کے جواب میں گھوریوں سے نماز سیو سے چھپ کروا دیا ساتھ یہ رائے قائم کرتے ہوئے کہ وہ تنہا لڑکی دیکھ کر موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے صرف آسے پر ہو کر بیٹھتی اسے بہت بجت لا گئی تھی جب ہی وہ اتراف سے ایک صلی اللہ تعلقی بردتے ہوئے ایک کنارے پر ہو کر بیٹھا اپنا کام کرنے لگا بھلائی کا زمانہ جو نہیں رہ گیا تھا دور حاضر نفسہ نفسی کا دور جس میں سب کو صرف اپنی بڑی رہتی ہے کوئی کسی کا روادار نہیں لوگوں کو صرف اپنے مفاد اور مطلب سے غرض ہے باقیوں سے انہیں کوئی سرکا نہیں یہی وجہ ہے کہ نوے بشر اب لوگوں سے اچھی آشا نہیں رکھتے ہر ایک کو شاکی نگاہ سے دیکھتے ہیں جیسے اس دوشیزہ نے اسے دیکھا تھا جو کہ مقابل کو ست گنا گزرا ساری حمدردی جھاگ بن کر بیٹھتی چلی گئی بظاہر وہ بیٹھا اسمان کے تارے گن رہا تھا لیکن نا چاہتے ہوئے بھی دھیان کے تمام تار پہنون نشین دوشیزہ سے جاؤں جھے جو اسے دمبستہ کروا کر اب خود بیٹھ ہی سے سک رہی تھی رو کر اس کے زب کا کڑا امتحان لے رہی تھی جب زب دشوار ہوا تو اس نے درزیدہ نگاہوں سے لڑکی کو دکھا وہ بے آواز بیٹھ ہی رو رہی تھی مطرم نینوں سے آئینائیں رخصار پر موتیوں کی سورت ڈھلکتے عشق غم کو مخروطی امیوں کے پوروں سے سرچ سے جنتے ساکت فیضا کو اپنے مومی کلائی میں سجی کانچ کے ان اقرائی چھوڑیوں کی کھنک سے مرتاش کر رہی تھی نہ جانے کیوں ایک بار پھر اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا وہ سب کچھ پسے پشٹ ڈالتے گویا ہوا اب مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے اس کی سرابی کیفت کا پتہ افسردہ سورت وہاں سے دے رہی تھی ہاں نہیں ہوں میں تھی لیکن تمہیں کیا جوابی کاروائی کا آہاز اس خود رفتگی سے کیا گیا لیکن اختتام رمز کے سار وہ کھسی آ گیا میں نے تو بس اسے سمجھ جایا وضاحت کیسے کرے وہ مسلسل اسے غلط سمجھ رہی تھی اس کی نیک نیتی کو ہمارگی کا رنگ دے رہی تھی میں تو بس کیا اور تمہیں اسے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے لڑکی ہوں اسی لئے اگلے لمحے اس کی جانب رخ کرتی وہ تنس و تشنی کی برسات زور و شور سے شروع کر گئی تھی اچھے سے جانتی ہوں میں تم جیسے لڑکوں کو جو اکیلے لڑکی دیکھی نہیں کہ جان پھیکنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن تم کسی غلط فہمی میں مت ہے نا کیونکہ میں ان معصم لڑکیوں جیسی ہرگز ہی ہوں جو تمہارے جھانسے میں آ جائے میں میرا چوہان ہوں میرا چوہان جتنے کڑوے الفاظ سے اتنا ہی ترخ نہ جا مقابل زب کے کڑوے گھوٹ پی کر رہ گیا کیونکہ بولنا فضول تھا اس لئے ایک پرتا صف نظر اس پر ڈالتے وہ سامنے دیکھنے لگا جہاں تھوڑی دیر قبل میرا دیکھ رہی تھی بروق دونوں کا نقطہ ہائے نظر ایک ہی تھا ریل کی پٹری جہاں صبح شام زندگی دورتی تھی وقفے وقفے سے دو شیزہ کی سو سو اور چھونیوں کی کھن کھن خاموش فضا کو شوریدہ کرتی اس کو اپنی طرح بری طرح مائل کر رہی تھی لیکن اس نے بھی جیسے نامتوجہ ہونے کے قسم کھا رکھی تھی زب کا دامن مضبوطی ستھا میں مستقل مزاجی سے بیٹھا سامنے وہ خالی پٹری کو تک رہا تھا کئی پر خاموشی کی نظر ہوئے میرا خیال لا تائل میں منہمک تھی جب اچانک دور بہت دور سے آتی چھک چھک کی آواز سمات میں پڑتی اسے اوزان بختہ کر گئی وہ گربڑا کر پہلو نشی شخص کو دیکھنے لگی جو اردگرد سے بے نیاز نشستا تھا لیکن جب اگلے پل میرا کو اپنی بے وقوفی کا اندازہ ہوا تو وہ سرس سے سیدھی ہو کر بیٹھی اور ایک گہری سانس لیتے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتے جیسے خود کو آنے والے وقت کے لیے آمادہ کیا تھا آہیسہ آہیسہ ریل گاڑی ان کے نزیق ہی آ رہی تھی وہ تو پتھر کا بدھ بنا بیٹھا تھا جبکہ میرا کی حالت بس سے بدترین ہوئی تھی دھرکریں متزلزل ذہن منتشف حواظ باختہ چہرہ دھوان دھوان دستو پاسر دو لرزہ المختصر وہ اپنے خیالات کو ملی جامعہ پہناتے ہوئے شدید ڈر رہی تھی لیکن اسے ہمت کرنی تھی تصور کو حقیقت میں مشکل کرنا تھا بقول میرا چوہان تا عمر گھٹ گھٹ کر جینے سے بہتر ایک ہی دفعہ میں مر جانا ہے جو ہی چھک چھک کی آواز قریب سے قریب تر آئی وہ تیر کی تیزی سے بین چھوڑ کر اٹھی اور اپنی سوچ کو عمل میں لانے کے خاطر پٹوی کی سمت اندھا دھن بھاگی تھی جتنی بھیر میں میرا پٹوی تک پہنچی اتنی دیر میں ریل گاڑی بھی اسٹیشن کی حدود میں داخل ہوتی سبر افتاری سے اس کے سر پر پہنچی تھی اس سے قبل کے ریل پٹوی کے بیچ و میچ آنکھیں موندے اس تعدہ میرا چوہان کو کچلتی ہوئی آگے بڑھتی تو مضبوط بازوئے نے اسے بدست تھامتے بچشمی سمت زور سے کھیچا تھا وہ کسی لچکیوی شاہ کے مانے دہراتی ہوئی اس کے اوپر آگیری جو ہوا کی زور سے یا کا یک توازم بھی کرنے پر پشکے بل پٹوی سے ہاتھ بھر کے فاسے پر منہدم ہوا تھا پانچ منٹ قبل وہ بیٹھا میرا کی کڑوی کسیری باتوں اس کی مردوں کے مطالق سوچ کو جان کر اندر ہی اندر کرتا متحمل مزاجی کا مظاہرہ کر رہا تھا جب یہ اخلاق میرا نشست چھوڑتے ہوئے اٹھی اور پٹوی کی جانب دور تھی اس کو مائل کر گئی یہ ایک نادانسہ عمل تھا فطری طور پر وہ نافہم نظروں سے اس کی پوچھ کو دیکھتے ہوئے گویا سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ اب وہ کیا کر رہی ہے یا کیا کرنے جا رہی ہے لیکن اصل معاملہ سمجھ تب آیا جب سماعت میں ریل گاڑی کی آواز پڑی بغیر یہ سوچے سمجھے کہ وہ لڑکی کیا سوچے گی وہ نیک نیتی سے اس کے پیچھے لپکا تھا ریل گاڑی کے ہمراہ گھڑی کی سوئیاں حرکت کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی لیکن وہ دونوں ہنوز اسی حالت میں زمین پر تقریباً دو منٹ سے پڑے تھے ریل پٹوی پر پوری رفتار سے دور رہی تھی سبہ رفتاری سے اسٹریشن پر موجودہ لوگ اور ملازمین ان کی جانب لپکے جو اب آپس میں کوئی بحث زور و شور سے کر رہے تھے پاگل ہو گئی وہ دماغ خراب ہو گیا تمہارا تم یہ کیا کہنے جانہی تھی کچھ توقف سے مانوس ہی آواز میں برہمی سے مضمت کی گئی قوی ہاتھ نازک بازوں سے سرکتے برہنہ کمر پر آئے تھے اور گرفت تنگ ہوئی آیا وہ دوبارہ نہ ریل گاڑی کے آگے کود پڑے چھوڑو مجھے حالت موجودہ سے بے خبر میرہ خود کو پرائے مرچ سے آزاد کرواتی مقابل سے زیادہ بلند آواز میں چلائی اسے اطراف میں کھڑے لوگوں کی رتی بھر بھی بروا نہ تھی چھوڑ دوں تاکہ دوبارہ سے خودکشی کرنے کی کوشش کرو پاگل ہو گئی ہو تو دماغ خراب ہو گیا تمہارا تم اپنے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو وہ ایسا کیوں کر رہی تھی یہ اس شخص کی سمجھ سے بالاتر تھا لیکن وہ کسی کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھ خاموش سماشائی نہیں بن سکتا تھا باقیوں کے مانن جو اب انہیں گھیرے کھڑے دلچسپ نگاہوں سے نظارہ دیکھ رہے تھے کیونکہ اسی میں میری بھلائی ہے پلیس مجھے جانے دو تاکہ دو جاری رکھے وہ کمزور سے لہجے میں گل گلائی نہیں میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا میں تمہیں کسی طور جانے نہیں دے سکتا آگے سے دو ٹوک نفی کی گئی اسے میرا کی حالت پر بے تہاشر درسائی تھا لیکن یہ وقت جذبات سے نہیں عقل سے کام لینے کا تھا کیوں تم ہوتے کون ہو مجھے رکھنے والے میں جو جی میں کروں who the hell are you اس کے انکار پر وہ بھڑک اٹھے جیسے الاؤں میں گھیر ڈالنے پر آتش بھڑکتی ہے انسان جواب رسان سر آیا تھا میرا خشمنگی نگاہوں سے اسے گھوڑنے لگی کئی پلیوں ہی گزرے جب ایک بار پھر کچھ سوچتے ہوئے میرا کی لب تیزی سے واہ ہوئے تو انسان جی آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے پوشنگاہ انداز توسیق نہیں تھا نہیں اسے گردن دائے بھائے انکار میں لائیں آپ مجھے وہاں نہیں جانے دیں گے ہاتھ سے پٹری قسم دشارہ کرتے ساپ کا لہجے میں ایک اور سوال پوچھا گیا نہیں 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 ارفاظوں کی ہرہ پھیری اور میرا کے طرز کلام پر وہ زیر اللہ مسکرائے تھا ایسی نازک حالت میں اس کا یوں مسکرانہ آس پاس کھڑے چہمگوئیوں کرتے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجھبور کر گیا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں یا شاید وہ میرا بیوی ہیں یا عاشق ہیں یا پھر کچھ اور کیونکہ جدید دور کے بچے اپنے مسائل چار دیوانی میں سلجھانے کی بجائے سرکوں پر جھنڈا لے کر اتر آتے ہیں انصاف مانگنے کے چکر میں زمانے بھر میں ایک دوسرے کا تماشا لگا کر رکھ دیتے ہیں مگر مجال ہے جو سمجھ بود سے کام لیں وہ تحمل مزاجی سے معاملے کو سلجھائیں اوکے جیسا آپ کی مرضی انسان جی میرا نے پر سوچ انداز میں گندے ہوچ گائے تھے لفظ انسان جی خاصا زور دیکھر ادا کیا گیا تھا میرا کا یوں سلاست سے مان جانا اسے حضم نہیں ہوا ضرور وہ اس سے کچھ چھپا رہی تھی لیکن کیا کیسے پتہ لگائے اب وہ اس کا دماغ تو نہیں پڑھ سکتا تھا جس میں بروقت اس کے خلاف خرافات پک رہی تھی کبھی میرا کے مکڑے تو کبھی ریل گاڑی کی سیرت سے آگے بڑھتے دبوں کو تو کبھی اطراف میں اس تادہ لوگوں کو دیکھتا وہ انتظار میں تھا ریل گاڑی جائے تو وہ فر سے اٹھے اس لڑکی کو اپنے حسار سے آزاد کرے اور زندگی کی اہمیت سمجھائے لیکن اس کا انتظار تمام ہوتا اس سے قبل بازوں میں کشنوں کی لاسہ چوبا تھا اور اس کی تکلیف میں ڈوبی اہ مو سے برامت ہوئی اہ کیا کری ہو اس کا دھیان بڑھتے دیکھ میرا نے اپنے داد اس کے دائیں بازوں پر سور سے گاڑے تھے وہ بلبلہ اٹھا اچانک افتاد پر اس کی گرفت گمزر ہوئی تھی اور مناسب موقع دیکھ کر میرا کوئی بازوں کا نحیف حسار توڑتی اٹھی اور ایک بار پھر ریل گاڑی کے پیچھے بھاگی تھی اسے اپنے خیالات کو ہر حال میں اپنی عملی جامع پہنانا تھا اسے مزید نہیں جینا تھا سمجھ آنے پر وہ بیوائے ہاتھ سے سیدھا بازوں کس کر دبائے درد کے شدت کو کم کرتا میرا کے پیچھے لپکا تھا کیونکہ وہ اسے کسی طور مرنے نہیں دے سکتا تھا سنو رکو پلیز میری باز سنو ایسا نہیں کرو یہ ٹھیک نہیں ہے میرا آگے آگے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے وہ مسلسل آوازیں دے رہا تھا جسے سنا انسنا کرتی میرا ریل گاڑی کو پچھارنے کی جی توڑ کوشش میں تھی ان کی بھاگم بھاگ جاری اور ساری تھی اور لوگ چپ چاپ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے کوئی بھی ان کی مدد کو آگے نہیں آیا تھا یکا یک یکا یک سرعت سے متحرک مومی پاؤں اکب سے کھیجے گئے بازوں کے مضبوط حصار پر تھمیں چیتے کی رفتار سے دور کر اس نے میرا کو دھڑ لیا تھا خود میں محصول کرتے اس کی خودکشی کرنے کی کوشش ایک دفعہ پھر ناکام بنا دی تھی چھوڑوں مجھے شہر پناہ میں وہ ماہیے بے آپ کی مانن مچر اٹھے ای سیڈ لیب اونچی آواز میں وہ چلائی پلیز لیٹ می گو اور گر گرائی لیکن مقابل سکتی سے اسے دبوچے اپنی آنکھوں کان بند کے کھڑا من ہی من میں ریل گاڑی کے جلدی سے گزرنے کی دعا کر رہا تھا یقلقت وہ ہتے سے اکھڑتی ہزیانی انداز میں اسے نوشتی خسورتی اونچی آواز میں چلکنے چلانے خود کو برا بھلا کہنے لگی مجھے مر جانے تو نہیں جینا ہے مجھے I am not a good girl تمہیں نہیں بتا میں بہت 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 بری لگی ہوں میری وجہ سے وہ مر گئے والد کی ذکر پر لہجہ نم ہوا تھا میں قاتل ہوں ان کی اپنی خوشیوں کی مجھے مجھے مر جانا چاہیے ہاں مجھے جینکہ کوئی حق نہیں ہے پلیز مجھے جانے تو شش چون پلیم یورسلف اور ٹیک ٹیک اڈیپ بریتھ اس فیائے انداز میں چیختی چلاتی میرہ کا روک اپنی جانب کرتے اسے آہستگی سے پشت سہلاتے ہولے ہولے سمات میں نرمسی سے گوشی کرتے اسے پر سکون کرنے کی اتنا سی کوشش کی تھی ہاو ورن آئیم دو وانٹو بلیم میرہ نے سر اٹھا کر اسے سوالیاں نظر سے دیکھا چشم پر آتھے it doesn't mean eliminating yourself جواب سنجیدہ سایا جینے کی کوئی پجا ہونی چاہیے وہ اسے دیکھتے تنزیہ انداز سے مسکرائی فیل وقت وہ میرہ کا کوئی فلسفہ دان لگ رہا تھا for yourself یہ وجہ کافی نہیں اسے ٹھوز توجی پیش کرتے سفزا کیا نہیں یہ کافی نہیں ہے فوری دو ٹوک نفی کی گئی کیوں دو بدو یک لفظی سوال ہوا کیونکہ یہ دنیا اور اس میں بسے والے لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے سوسائیڈ ہی میری پرابلم کا ہل ہے سو پریز اس کے لہجے میں پنہا منتنف وہ بخو بھی محسوس کر سکتا تھا وہ دنیا اور لوگوں سے خاصی بزن تھی جب ہی اس کے سامنے ہاتھ جوڑے گڑ گڑا کر آزادی کی بھیگ مانگ گئی تھی no i can't پریز منز سے جانے دو نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتے کرو باقیوں کی طرح تم بھی اپنی کام سے کام رکھو باقیوں سے مران اس کا اشارہ اطراف میں سادہ اشرف المخلقات کی جانے تھا کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے زندگی ٹرین کے سفر جیسی ہے جس میں آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے جو اپنی اپنی منزل پر اتر جائیں گے اور یہ بھی انمکن ہے کہ آپ کی منزل تک ٹرین بلکل خالی ہو اور اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت زندگی ہے جسے کسی ایک غلط فیصلے غلط انسان اور غلط ٹرن کی وجہ سے ختم کر لینا مطلب اللہ کی سب سے بڑی نعمت کی ناشکری کرنا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم ایسا کروں مو در مو ہونے والی بحث و مباعثے کو روک اس کی گھمبیر آواز میں کی جانے والی سنجیزہ سی سرگوشی نے لگائی تھی ناسحانہ داز میں وہ اسے سمجھانے لگا انجانے میں آپ سے تم تک کا سفر طے کرتا وہ اسے کس کے خود میں بھیجیا جو ٹک ٹکی باندھے اسے تکتی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ واقعی اب بھی دنیا میں دیانتدار لوگ پائے جاتے ہیں یا یہ اس کی نظروں کا دھوکہ ہے پلیس ایک دفعہ میری بات ماند کر دیکھو ٹرسٹ می تمہیں کبھی پشتاوہ نہیں ہوگا نرمی سے ریشمی گیسوں میں امیاں پھیڑتے اس نے اپکے میرا سے ہلتر جا کی تھی جس نے ملا چونچر آکھی ایس بات میں سر ہلایا تھا کیونکہ یہ غلط شخص کی وجہ سے وہ باقی لوگوں کو موقع دینا چھوڑ نہیں سکتی تھی اس کی پناہوں میں اس قدر سکون تھا کہ میرا خود کو روک نہیں پائی اور اس کے سینے پر سر رکھتے آنکھیں مون گئی جن سے کئی آنسو ٹوٹ کر روکسار پر گرتے مقابل کی شرٹ میں جذب ہوئے تھے وقہ پہیا اپنے مدار پر گھومتا ہوا جہاں آگے بڑھا تھا وہیں وہ دونوں اپنی اپنی صاحب کا حالت میں لوٹتے سنگی بینچ کے ایک ایک سینوں پر مردانہ و مومی مجسمے کے مانن چاند کی روشمی میں بیٹھے معلوم ہو رہے تھے البتہ ان کا نکتہ ہے ہائے نظر زفعہ ایک ہی تھا گرد آلود فرش دونوں نگاہیں اپنے اپنے پاؤں پر مرکوز کے ذہن میں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے الفاظ سرطیب دے رہے تھے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آغازِ گفتگو کیسے اور کہاں سے کریں جھجک نے انہیں اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا تھوڑی دیر قبل انہیں دیکھنے آئے لوگ واپس اپنے اپنے کام اوپر جا چکے تھے ان کے علاوہ وہاں کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا لیلگاڑی وقفے وقفے سے پٹھوی سے گزر رہی تھی روشنی بھی رفتہ رفتہ گھٹی جا رہی تھی اور رات گہری تمہارا نام کیا ہے توقف کے بعد اس کی جانب سے پہن ہوئی بتایا تو تھا میرا نے یاد دھیانی کر رہی تب دھیان نہیں دیا اس لئے یاد نہیں تم نے اپنا کیا نام بتایا تھا خجلت زیادہ لہجے میں وضاحت پیش کرتے اسے کنکھیوں سے میرا کو دیکھا جو آنکھوں میں سجاب لیے اسے تک نہیں تھی میرا میرا چوہان میرا پورا نام میرا پورا نام ہے اور آپ کا نام کیا ہے اپنا مکمل نام ادا کرتے ہوئے اس کے گلے میں آنسوں کا پھندہ پڑا تھا بدر زمان مقابل کا انداز متبسم تھا وہ بھی نہ دیکھے جان گئی تھی کہ مقابل بیٹھا مسکر آ رہا ہے لیکن کیوں یہ نہ سمجھ پائی اور نہ ہی جاننے کی آرز ہوئی جبکہ بدر زمان اپنی فتحیابی پر مصور ہو رہا تھا پہلے پہلے اس نے میرا کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی جس میں وہ بری طیعہ ناکام ٹھہرا تھا لیکن بعد میں اس نے کوشش ترک نہیں کی اور لگتار جد و جہد کرتے ہوئے اس کا خودکشی جیسا خطرناک ارادہ بدرنے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا وہ اپنا اسٹریشن آنے کا مقصد یک سر بھول گئی تھی مگر بعد میں اسے فطری ہایا اور جھچک نے آن گھیرا ہلکی پھل کے گفتگو کرتے ہوئے بدر نے اثر زائل کرنے کی بھرپور صحیح کی اور وہ کامیاب بھی ٹھہرا وہ اس کا دھیان کافی حد تک دوسری جانب لکا چکا تھا بدر زمان نام آپ کا عرب ہے کیا مسلمان ہیں کافی سوچ بچار کے بعد پر سوچ انداز میں متفسر ہمیرہ کو دیکھ بدر کے لئے منچرو انداز سے مسکرائے تھے پتہ نہیں جواب ان اس نے کہا کیا مطلب پتہ نہیں وہ متاجب ہوئی کیونکہ میری ماں ہندو تھی اور فادر عیسائی دونوں ایک دوسرے سے امریکن یونیورس جیر میں ملے تھے دونوں کو ایک دوسرے سے دھوا دھا قسم کا عشق ہو گیا اور انہوں نے سب کچھ فراموش کرتے ایک دوسرے سے شادی کرنے شادی کے ڈیر ماہ بعد وہ انڈیا گھومنے آئے تھے جب میری ماں کو پتہ چلا کہ وہ پریگنٹ ہے میری آمد ان کے لئے حرمت وقع اور بائی سے تشویش تھی وہ لمحہ بھڑ کے لئے ٹھہتا اس کو صفہ میاں نگاہوں سے دیکھنے لگا جو زور شور سے نفی میں گردن ہلا رہی تھی میں جس کوک میں جن ماں وہ عورت سکھنی تھی جس کے پاس میرے پیرنٹس مجھے چھوڑ کر امریکہ بھاگ گئے تھے پاس سے چھ سال تک میں نے ان سے پرورش پائیں انہوں نے مجھے ہمیشہ اپنے اولاد کی طرح ہی رکھا تھا کبھی بھی میرے پیرنٹس کی چمر چالا کیوں کہ عوض مجھ سے ناوے صلوق نہیں بڑھتا محض میری خاطر انہوں نے اپنا گھر نہیں بسایا یا تنوں تنہا میری بہترین برنگنگ کی صحیح غلط کی تمیز بڑوں کا عدد چھوڑوں سے پیار اور حصول عزیز بتایا لیکن جب میں سات سال کا ہوا تھو لوگوں کی طرح بترا کے سوالات سے تکھا کر انہوں نے مجھے اپنے پڑوسی بھائی سمان کی گود میں ڈالا اور خود موت کو گھلے لکا گئی اس کے بعد کا دورانیاں میں نے بابا کے ساتھ ہی گزارا جس میں بہت اتار چڑھا ہوئے جانے ان جانے کافی غلطیاں ہوئیں بعض دفعہ تو دل کہتا کہ خود کو ختم کرلوں لیکن ہر بار بابا نے ایک ہی نصیحت کی بتائے بیٹا کسی بھی مذہبی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ خودکشی جائز ہے ہر مسلک میں اسے ناجائز قرار دیا گیا ہے کیونکہ زندگی ایک نعمت ہے پسندیدہ حسی کا ذکر اسے رنجور کر گیا تھا آنکھیں نمیدہ گلوگی لہجہ میرہ کو پیش قدمی کرنے پر مچھوئی کر رہا تھا بیعتباری سے اعتبار کا سفر ایک نمحے میں تیہ کرتی وہ اس کے حضرت قریب ہوئی تھی دونوں کی شانی ایک دوسرے سے مس ہو رہے تھے جس کے باعث میرہ کا وجود ایک سنسنی سی محسوس کرتا لرزا تھا آپ بہت بات ہو رہے ہیں مقابل کے ہاتھ پر اپنا مومی ہاتھ ہولے سے رکھتے اس نے عشق شوئی کی تھانکیو جواباً ممنت پذیری کا اظہار کرتا اسے دیکھنا مانکھوں سنگ مسکرائے تھا میرہ کی جانب سے دانیسہ کی گئی حسین پہل مدر کی دھڑکہ نے منتشر کر گئی تھی جس کو احتدال پر لانا پہلی مرتبہ اس کے لئے مشکل ترین ہوا تھا آج سے قبل اس کے دل نے کسی انسنگ ناظر کو دیکھ کر یوں بغاوت نہیں کی جیسے آج پہلوں نشین کے لمس پر بے قرار ہوا تھا فرکم میرہ نے ہولے سے کہا دونوں ہی ایک سی کیفیت میں اقتلا اپنی اپنی دلی حالت سے پریشان لبز یہ بیٹھے تھے جب اچانک میرہ نے تنگ آ کر اسے گزارش کی پتر پلیز کنٹینئو اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد میں ویسی زندگی جینے لگا جیسی مجھ اچھی لگتی تھی کسی بھی ایک سے نہیں بلکہ تمام مذہب سے دوسری کر لی جب جہاں جس مذہب سے جوڑے لوگ کو مقامات نظر آتے وہاں وہی مذہب اختیار کر لیتا تھا بابا سے ملنے ان کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی سہن ہو گئی تھی دن معمول کے مطابق گزرنے لگا وقت نے زوردار انگڑائی لی اور بابا بھی مجھے جب میں تئیس سال کا ہوا تو چھوڑ کر چلے گئے ان کے جانے کے بعد ایک بار پھر میں سرات مستقیم سے بھٹک کیا تھا راہی ظلمات پر چلنے لگا مطاند سے اپنی زندگی کے بارے میں بتاتے اس نے اپنے ہاتھ کے اوپر رکھا میرہ کا مومی ہاتھ قوی گرفت میں لیتے لبوں سے لگایا تھا یہ غیر ارادی طور پر اٹھایا گیا اقدام تھا جو مقابل کو حواظ بختہ کر گیا جامے میں کی طرح بھری بیٹھی میرہ اس کے پرت پش لمز پر چھلک اٹھی جھٹکے سے دسبرداری کرتے وہ فاسے پر ہوئی تھی جو ہی بدر کو اپنی غلطی کا حساس ہوا وہ ضرور معذرت کرتا اپنی جانب سے وضاحتیں دیتا اس کا اب حام دور کرنے لگا کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں خود کے لیے دوبارہ وہ اس سب نہیں دیکھ سکتا تھا جو تھوڑی دیر قبل مرد ذات کے لیے تھا شرمندی کی سپور لہجہ ندامت کے پسینے سے چمکتی فراخ جبی مجھرمانہ انداز میں چھکی گردن نینوں میں نظر آتا انفائل میرہ کے دل میں نہا خوف کو محف کرتا یقین کا بیچ وہ کیا تھا اس خود کھیچے گئے فاصلے وہ رفتہ رفتہ مٹاتی اس کی باہوں میں باہیں ڈالے اپنی مخروطی امیہ اس کی کبھی امیوں میں انچھاتی شانے پر ہولے سے سرکھا اور آنکھیں مون گئی کندے پر بھاری بند سماعت میں پڑتی نسوانی آواز اس کے لہ متبسم کر گئی تھی دل نے ایک الگ لیے اللہ پر دھڑکتے خوبصورت جذبے سے روشنانس کروایا جو اس کے لیے بلکل نیا تھا اور از ذات اپنے عمل سے جتلاتی ہے کہ مرد کا کونسا فیل اسے پسند آیا اور کونسا نہیں خاص طور پر جب مقابل محبوب ہو تو زبان سے زیادہ اس کے عمال بولتے ہیں میرہ کی یہ خوبصورت ادا بدر کو وہ سب باور کرا گئی جو وہ زبان سے کہنے میں شاید ہچکچا رہی تھی بدر پھر کیا ہوا دوسری جانب گہری خاموشی دھڑکنوں کا بہنگم شور محسوس کرتے میرہ نے پوچھا چھوڑیں یار بدر کو فیلہار مجھے میرہ کو جاننے دیں بدر کا کیا ہے جب آپ کا دل کرے اس کو پڑھ لیچے گا میں کونسا کہیں بھاگا جا رہا ہوں اس کی سماعت میں پر لطیف سی سرگوشی کرتے وہ اپنے دائے ہاتھ کا حسار اس کے گفت بانتے اسے خود میں محسوس کیا تھا نہیں آگے کیا ہوا آپ راہی ظلمت سے مسکین پر کیسے آئے وہ جاننے کو بزد ہوئی تھی اس کے بعد کیا ہوا ہاں اس کے بعد ہوا کچھ ہی ہوں کہ میں کڑوی حقیقت تسلیم کرتا تنہا زندگی بسر کرنے لگا تھا جب میرے اکیلے بند کو متنے نظر رکھتے ہوئے ایک روز میرے دوست میں مشواہ دیا بتے آپ تم شادی کرلو جس کے جواب میں میں نے خود سے ایک اہد باندھا تھا میں شادی نہیں کروں گا لیکن تم سے مل کر میرا ارادہ بدل گیا اب میں شادی کروں گا لازمی کروں گا تاروں سے ٹم ٹماتی سیاہ چادر پر نگاہیں مرکوز کے وہ ذہن پر زور ڈالتا یاد آنے پر پر سوچ انداز میں گویا ہوا اختتام پر لہجہ شوخ تھا وہ اسے چھیڑ رہا تھا جو کسی کلریز کی مانند فورن چھیڑ گئی میرہ نے اسے خشمگی نگاہوں سے دکھا نوپ ایسا بلکو بھی نہیں ہے میں تو تمہیں اپنے خیالات بتا رہا ہوں یار جو تم سے مل کر تیزی سے بدلے ہیں جھٹ انکار کرتے اسے معصوم سے وضاحت بیش کی جس پر میرا کی جلتے رنگہ سیفزہ میں گونجٹھے اگلے پل بدل نے بھی ہسنے میں اس کا ساتھ دیا تھا دونوں کتنی دیر یوں ہی پاگروں کی طرح ایک دوسر کو دیکھ کر ہسے رہے زیادہ ہسنے کے بائیس میرا کی آنکھوں کے کونے بھی گئے تھے جبڑا دکھنے لگا تھا لیکن اس کی ہسی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھے بدر مبھوت سا اسے ٹک ٹکی باندھے دیکھتا رہا منظر منظر کھل اٹھتی ہے پیراہن کی کون سے کزا موسم تیرے ہس پڑھنے سے اور سوہانے ہو جاتے ہیں ایفیو رون مائن میرا کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے سوسائٹ کرنے کا کیوں سوچا آئی مین ایسا کیا ہو جو بات یہاں تک پہنچ گئی تمہاری وجہ سے کس کی ڈیاتھ ہوئی ہے کچھ توقف کے بعد بدر نے تمہیز باندھے اس تفسار کیا جواب ان دوسری جانب خاموشی چھائی رہی بیس و حرکت نشستہ میرا کے ذہن کے پردے پر تھوڑی دیر قبل کے دل دوز مناظر سے رسے گھومے تھے دیکھو میں جانتا ہوں کہ یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے جس میں مداخلہ مجھے زیب نہیں دیتی لیکن میں پھر میں انٹرفیر کر رہا ہوں کیونکہ میرا مقصد غالط نہیں ہے میرا چوہان میرا کی آنکھوں میں تیرتی نمی بدر گرم سرب کر گئی تھی جب ہی اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے رسان سے سمجھایا میں قبیر سے ایک آٹھ ایکزیبیشن میں ملی تھی جو پہلی نظر میں مجھ پر پر سوچ انداز میں گویا میرا نے اسے شروع تا آخر بتایا کہ کب کہاں اور کیسے وہ قبیر سے ملی اس کے بعد کیسے قبیر نے اپنے قابل وصوق شخص سے اس کے مطالق تحقیق کروا کر آنند فان ان رشتہ بھیجا اس سے جلدی میں منگنی کی اور ڈیر دو سال تک ڈیٹ کرتا رہا یوں کہیں کبیر میرا کا دیوانہ تھا یوں کہیں کبیر میرا کا دیوانہ تھا تو کچھ غلط نہ ہوگا اس پورے دورانیے میں وہ میرا کے ایڑ گیڑ کسی لٹو کی مانند گھنٹا پایا جاتا تھا اس کی دیوانگی کو مند نظر رکھتے ہوئے میرا نے کئی مرتبہ اس سے اپنے دل کی آرزو بیان کرنی چاہی لیکن ہر دفعہ وہ بعد میں اس پر بات کرتے ہیں کہہ کر ٹال دیتا تھا جب این شادی سے ایک روز قبل میرا نے بتا ہی دیا کہ کبی میں رخصت ہو کر تمہاری گھر نہیں جاؤں گی آئی وانٹ تم میرے گھر آگر ہمارے ساتھ رہو نتیج جتنگ کبی نے وہ کیا جو میرا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا میرا نے اس کی مردانگی کو لڑکا رہا تھا پھر ایسے کیسے وہ سنف نازر کو بخش دیتا پدلے میں اس نے کسی مراد کی مانند میرا کے ماند کو کرچی کرچی کر کے رکھ دیا تھا این پھر پھیروں کے وقت شادی سے انکار کر کے اسے زمانے بھر میں رسوہ کر دیا تھا ایک اچھی بیوی ایک اچھی بیٹی بننے کے چکر میں وہ کبیر کی بیوی بھی نہ من سکی اور طور اس باپ کو بھی کھو دیا جس کے خاطر سے یہ سب کیا تھا وہ تہیر دامن رہ گئی تھی سب کچھ بدر کے گوشت گزار کرتے اس نے اختدام پر ایک گہری سانس بھری It's okay Don't blame yourself میرا یہ سب ایسے ہی ہونا لکھا تھا بابا کی موت کا ذمہ دار خود کو مت ٹھہرو موت تو برحق ہے آج ہی اکر ہم سب ہی کو مرنا ہے شاید بابا کی بھی جانے کا وقت ہو گیا تھا تو وہ چلے گئے اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے Stop blaming yourself اس کا شانہ ہولے ہولے تشفیہ انداز میں سہلاتے بترنے سمجھایا تو وہ معصوم بچے کی طرح اس بات پر تر ہلا گئی ویسے ایک طریقے سے اچھا ہی ہوا کہ کبھی انہیں شادی سے انکار کر دیا دوسری جانب سے کی گئی فضول گوئی پر گردن اٹھا کر میرا نے اسے شاک کی نظروں سے دیکھا تھا Think positive اگر کبھی شادی سے انکار نہیں کرتا تو تمہارے دل میں خودکشی کا خیال نہیں آتا سوسائٹ کرنے تو میسٹریشن آئی بس حورت دیگر تم نہیں آتی تو ہم ملتے کیسے تم سے مل کے میرے دل میں زور و شور سے شادی کا ارمان جاگ اٹھائے اگر وہ انکار نہیں کرتا تو تم آج کی رات اس چشن نہیں آتی تم یہاں نہیں آتی تو ہم نہیں ملتے ہم نہیں ملتے تو میرے خیالات کیسے بدلتے اگر میری سوچ میں تبدیلی نہیں آتی تو میں تا عمر کمارہ ہی رہ جاتا سو اچھا ہی ہوا نا داتوں کی نمائش بھرپور انداز سے کرتے اس نے فولی وضاحت پیش گئے جس پر وہ لفظ با لفظ جباتے گویا ہوئی تھی ہا 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 بیری فنی کیا کہنے ہیں آپ کے بائی طبعے مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئے کہ تم نے اپنی جان لینے کا فیصلہ کیوں کر گیا کیونکہ یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے خود کو ختم کر لیا جائے اس کا لہجہ یک دم سے سنجیدہ ہوا تھا لوگ جواب یک لفظی آیا وات تم نے لوگوں سے ڈر کر رہ سکنے کا سوچا اسے جان کر حیرت ہوئی تھی ہاں لوگوں کی زہریلی باتیں مجھے برداشت نہیں ہوتی ان کے چھپتے لہجے مجھے سخمی کرتے ہیں ان کی طرح بطرح کی باتیں وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب درمیان میں اسے کار تیبہ درناسحان انداز میں گیا ہوا ڈیر میرا اول تو لوگ اتنی حمد کے حامل نہیں ہوتے کہ ان کی وجہ سے ہماری اپنی زندگی متاثر ہو دوئم لوگ تو باتیں کریں گے ان کا کام ہی ہے وہ بولیں گے نہیں تو زندہ کیسے رہیں گے ہم لوگوں کو اپنے بارے میں بات کرنے سے روک نہیں سکتے ہیں لیکن ہم ان کی باتوں سے خود کو متاثر ہونے سے روک سکتے ہیں کیونکہ ہمارے دماغ کی کنجی ہمارے ہاتھ میں ہے ان کے ہاتھ میں نہیں آئی سمجھ وہ پوچھا تھا اور میرا ٹک ٹکی باندھے سے ڈک رہی تھی اس کی طرح خوبصورت اس کی باتیں بھی تھی میرا متاثر ہوئے بغیر رہنا سکی یہ شخص آئیسہ آئیسہ سے اپنا گر بھی دا گرہا تھا اور وہ کسی روپورٹ کی مانند اس کی ہاں میں ہاں ملاتی ہر بات پر ایمان لے آ رہی تھی کبھی نے اسے دل و جان سے چاہا تھا لیکن اسے یقلقت احساس ہوا کہ وہ بدہ جیسا ہم سفر چاہتی ہیں تھوڑی دیر بار بدہ نے ٹی سٹرال سے چائے منگوائی دونوں ہلکی پھلکی گفتگو کرتے گھوٹ بھرنے لگے رات بہت ہو گئی ہے اب مجھے چلنا چاہیے آخری چسکی بھرتے وہ کل ہڑ ایک جانے بینچ پہ رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اتنی جلدی اس نے بھی تقلید کی تھی تین بجائے میرا نے جتلایا تھوڑی دیر اور بیٹھو نا پیس اس نے جیسے ہلتے جا کی تھی پھر کبھی ابھی مجھے چلنا چاہیے سہولت سے اسے ٹالتی وہ قدم آگے بڑھانے ہی والی تھی جب بدہ نے ایک کارڈ جیب سے انکال کر اس کی سندھ بڑھایا یہ میرا کارڈ ہے وہ مسکرہ کر تھام دیا آگے بڑھ گئی میرا اپنوں نے تو مجھے ڈسون کر دیا تھا کیا آپ مجھے ڈسون کریں گے میرا کی صرف سے بڑھتے قدموں کو روک وہ خب سے گھنبی لہجے میں پوچھے گئے سوال نے لگایا تھا وہ لمحہ بھر کے لئے رکھی مگر پیچھے مر کر نہیں دیکھا لب لالین انتہائی خوبصورت انداز سے مسکرائے تھے اپنی خوش قسمتی پر دل رب کی بارگاہ میں سچتہ ریز ہوا تھا اور پھر وہ اگلے لمحے اس کو بنا جواب دئے اسٹیشن سے باہر نکل گئے ایک نیا دن روشن سویرہ لیے فرش زمین پر اترا سیاہی چھٹے ہی نرم سی سنہری شوہ آفتابی پوش علاقے میں واقع آلی شان سے چوہان ہاؤس کانچ کے بنگلے کی دیواروں سے ہوتی ہوئی اندرونے جانب داخل ہوئی تھی مسوئی بتیوں سے جگمک چوہان ہاؤس کی دوسری منظر جہاں پر واقع دھیروں کمروں میں سے کمرہ نمبر ایک جو کہ سیڑھی کے ازہد قریب تھا کروک کرنے تو اندرونہ منظر کچھ ہیوں تھا کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا شاید مکین کو مقفل لگانے کی عادت نہ تھی یا اس کی لاعلمی میں کوئی ادھر آیا تھا اور جاتے ہوئے دروازہ بن کرنا بھول گیا جبکہ کمرے کی تمام اشیاء ترطیب سے اپنے اپنے مقامات پر رکھی ہوئی تھی صاحب ستھرا چمچماتا روم وہاں کے مکین کی سلیقہ شواری کا چھیک چھیک کر ثبوت دے رہا تھا جو بروقت بیٹ پر رات والے لباس میں پرسکون سی آنکھیں مودے تراز ہیں مگر اس کے حسین چہرے پر جب کانچ کی دیوار سے چھنک کر آتی صبح کی سنہری روشنی پڑی تو وہ ناگواریت سے ہولے ہولے پلکوں کی دبیز جھالر اٹھا دی چھت کو غائب دماغی سے تکنے لگی اگلے لمحے جب ذہن بیدار ہوا تو گزشتہ روز یاد آیا کل کا دن جسے وہ سب سے حسین سمجھتی تھی اس کی زندگی کے بدتنین دنوں میں شامل ہو چکا تھا اپنا تازہ تنین خسارہ یاد آنے پر اس کی آنکھیں نمیدہ ہوئی تھیں اس سے قبل کے آسوں کی لڑی ٹوٹ کر رخصار پر بکھرتی دروازے پر دستک ہوئی میں جاگ رہی ہوں آجائے وہ صرف سے چہرے پر ہاتھ پھیر تھی اٹھ پیٹھے بالا کو جھوڑے میں لپیٹا اور آنے والی کالبوں پر مسکرہت سجائے سکبار کیا گوڈ مارننگ میرا اجازت ملنے پر ایک نفیس سی چالیس سالہ خاتون کمرے میں داخل ہوئی جن کی شکل میرا سے خاصی میل کھا رہی تھی گوڈ مارننگ بوا اس نے جوا متوسم انداز میں دیا اپنی پھوپو کو دیکھ کر اسے شدد سے والد محترم یاد آئے تھے بوا کی جان رات کو بھی نہ بتایا تم کی در چلی گئی تھی تمہیں گھر میں نا پاکر میں بہت پریشان ہو گئی تھی متوازن چال چلتی ہوئی وہ اس کے نزیق آئیں اور پیرہانے اٹھک کر بیٹھتی رسان سے متفسر تھی میرا ہونکوں کی طرح ان کا مو تکتی رہی بروقت کوئی جواب نہیں سوچا تھا اور حقیقت بتا نہیں سکتی تھی کیونکہ انہیں حضرت پہنچ دی میری پریشانی اور بڑھ گئی جب گارڈ نے آ کر بتایا کہ تم سزائٹ کرنے گھار لے کر نکلی ہو کیا مرنے سے سب کچھ پہلے جیسا یا ٹھیک ہو جاتا ہے وہ پوچھ رہی تھی امیرہ ہنوز چپ اس کا اپنا ماتھا پیتنے کو جی جہاں وہ واقعی بے وکوف تھی جب ہی جاتے ہوئے اس نے خصے میں پہلے دار کے بارہا پوچھنے پر برہمی سے بتایا تھا سوسائٹ کرنے جاری ہوں تم بھی ساتھ چلو گے لیکن یہ یاد نہ رہا کہ وہ گھر والوں کو پوچھنے پر پہلی ورصد میں بتا دے گا خاص طور پر بوا جو اس کی کلوتی ددیالی رشتہ دار بچی نہیں نہیں شاید میں نے باقلاہر میں ایک قدم اٹھایا تھا مجرمانہ سی وضاحت پیش کی گئی وہ اپنے بچکانہ فیر پر دل سے شمدہ تھی بتی جی کا نادمدیدہ سراپا بوا کے دل کو رنجیدہ کہ گیا بے ساختہ ہی انہیں بھائی صاحب یاد آئے کیسے وہ اسے شہزادیوں کی طرح رکھتے تھے ایک لمحے کے لیے بھی اسے خود سے دور نہیں بھیجا اب وہ ان کے بغیر کیسے رہے گی پل بھر کے لیے وہ سوچ میں پڑ گئیں یہ قابل ایک اور بات تھی مگر اس سے قبل میرا ان کے چہرے پر چھایا تفقی بھاپتی وہ ہل کے پھل کے انداز میں اس کی تحصیح کرتی بولی شاید نہیں یقینا آئندہ گھبراہت میں کار لے کر سوسائیٹ پوائنٹ پر جانے کی بچائے میرے پاس آنا میں تمہاری بوا ہوں چھٹیوں میں گھبراہت رولنچو کر دوں گی میرا گردن اس بات میں ہلاتی نم آکھو سنگ مبھم سا مسکرائی تھی جوابان وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرائی تھی باردوئے تم واپس کیسے آگئے آئی مین تمہارا پلانگ کیسے بدل گیا تھوڑا قریب آتے انہوں نے دو ساندازیں پوچھا یو نو بوا اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے بطر زمان انہی لوگوں میں سے ایک تھا جس سے میں کل رات سوسائیٹ پوائنٹ پر ملی جس نے چند گھنٹوں میں نہ صرف میرے پلانس بلکہ میری سوچ کو بھی کمپلیٹلی بدل کر رکھ دیا وہ کھوئے کھوئے لہجے میں انہیں بتانے لگی گزشتہ شب کسی تارے کی مانن ذہن کے پردے پر جھل ملاتی اس کے لبوں پر دلکش مسکرہت بکھیے گئی تھوڑی دیر قبل نظر آنے والا ناشگفتہ چہرہ یک دم سے کسی خوبصورت احساس کے تحت کھل اٹھا تھا مجھے بھی کبھی اس سے ملوانا جس کی وجہ سے تم بلش کر رہی ہو اس کے گلو گلزار روخ مہتاب کو دیکھ کر بوہ کی دل کوئی اگوہ ناسکون ملا تھا جب ہی وہ شوک ہوئی بوہ آپ مسانڈرسٹینڈ کر رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں اس انتاثف سے انہیں دیکھتے غلط فہمی دور کرنا چاہیے ایسا ہی ہے بوہ کی جان شرارہ سے کہتے دیوار گیر آئینے کی سمت اشارہ کیا گیا تھا نو 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 ایسا نہیں زور زور سے نفی کرتی میرہ بیٹ چھوڑ کر اٹھی اور سنگار آئینے کے سامنے جاہاں کھڑی ہوتی اپنے چہرے کو دیکھنے لگی جو واقعی بطر زمان کے ذکر پر شگفتہ ہوا تھا دیکھ لیا میں مسانڈرسٹینڈ نہیں کر رہی بائی دوئے نائس تھے بطر زمان اسے کبھی کھانے پر بھلا اسی بہانے میں بھی تمہارے بد اس کو سکتے میں جاتے دیکھ بوہ نے ایک دفعہ پھر شوک لہنچے میں لبکش آئی کی تھی بوہ سٹوپ اٹ مزید راز آشکار ہوں اس سے قبل وہ نے ممانت کر دی واش روم کی جانب سے رہ سے بڑھ گئے اوکے اوکے ناؤ آئیم سیریس فک فاسٹ لگواری ہوں جلدی سے فریشو کھانی چاہ جاؤ ساتھ کرتے ہیں دلنی دل میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرتی وہ سنجید کی سے کہہ کر کمری سے باہر نکل گئی دو ہفتے بعد ہندو رسم و رواج کے مطابق تجیز اور تقفیم کے بعد بارہ دنوں تک میرا گھر سے باہر نہیں نکلی تھی اور نہ ہی ان کے گھر میں چھولا جلا یا کھانا بنا تھا صبح و شام دوپہر رات باہر سے کھانا آجاتا تھا جو وہ سب ہی نوش فرما لیتے تھے کیونکہ ہندو مذہب کے لوگوں کا ماننا ہے کہ تیرمی دن برہمن کو کھانا کھلانے کے بعد مرنے والی کی روح کو شانتی ملتی ہے تو دو ہفتے سوگ منانے کے بعد کہیں جا کر وہ روزے معمول پر آتے ہیں وہ ایسا بھی مانتے ہیں کہ تیرمی کے بعد ہی مردے کی روح کو بھگوان کے بہشت میں جگہ ملتی ہے ایسے ہی دھیر اور سمان نے بھانے کے بعد میرا چوہان چوہان صاحب کے آفیس سے چودویں دن بلاوہ آنے پر شام کے بہر کسی ضروری دسا ویس پر دسخت کرنے کے لیے دفتہ جا رہی تھی چونکہ صورت واپسی کی طرف کامزم تھا اسی سرکوں پر گارنیوں کا زہم اترائے تھا تمام نوئے بشر جلد ازل اپنے آشائے نیا پہنچنے کی چاہ میں ہورم پر ہورم بچاتا اداز فضا کو مرداش کر رہا تھا اسی مقام کا حصہ بنی میرا بیرونی مناظر سے اکثر بے خبر اپنی کار میں ڈرائونگ سیٹ پر بڑا جمال سچیرنگ پر سر رکھے گاری میں بچتے مدھر سنگیت کو بخور سنو ہولے ہولے دھورا رہی تھی آپ کی منزل ہمیں میری منزل آپ ہیں آپ کی منزل ہمیں میری منزل آپ ہیں کیوں میں توفہ سے ڈھروں میرا ساحل آپ ہیں کوئی توفانوں سے کہہ دے مل گیا ساحل مجھے دل کی اے دھڑکن ٹھہر جا مل گئی منزل مجھے آپ کی نظروں نے سمجھا اچانک سے ذہن میں ایک کوندہ سا لپکہ تھا وہ شیرنگ سے سر اٹھا کر اپنا بیگ اطراف میں تلاشیں لگی جو برابر والی نشت پر رکھا ہوا نظر آیا تھا سرہ سے بیگ اٹھا کر ٹرولتے ہوئے اس میں سے ایک سونہرے رنگ کا چھوٹا سا مستطیل وضع کا کارٹنگ کالا اور اس پر ایک کونے میں جلی حروفوں میں درج ہنسوں کو باقور دیکھتے ہوئے کچھ سوچ کر سر ازباد میں ہلاتی ڈیش بورٹ سے سیل فون اٹھا کر اس میں وہ نمبر ڈائر کرنے لگی اسے کور ملا کر فون سپیکر پر ڈال دیا تھا بیل تواتر سے جا رہی تھی جیسے ہی دوسری جانب سے رابطہ بحال ہوا وہ لمبوں پر مربھم سی مسکان سچائے سیل فون میوسک لئر کے نصیق لے جا کر گزشتہ دنوں پوچھے گئے سوال کا جواب لطا منگیشکر کی سوری دی آواز میں مقابل تک پہنچانے لگی جی ہمیں منظور ہے آپ کا یہ فیصلہ کہہ رہی ہے ہر نصر بندہ پرور شکریہ اسے تھوڑے فاسے پر اصلادہ سیاہ کار کے اندر فرنٹس پیسنجر سیٹ پر نشستہ بدر زمان نے جواب اسی کے انداز میں دیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل تعمیرہ کی کار کی جانے بڑھا سب کی طرح شام ہوتے ہی اس کی بھی آفیس سے گھر وانگی ہو رہی تھی راستے میں ٹرافک جیم لگنے کے باعث وہ سڑک کمانی کی پامندی کرتے ہوئے اپنے ڈرائیور سے ادھو دھر کے گفتگو کرتا زہام چھڑنے کا انظار کر رہا تھا جب نگاہ برابر والی گاڑی پر پڑی اس حسین اتفاق پر سیاہ آنکھیں چمک اٹھیں دل نے زور و شور سے اس میں نشستہ دوشیزہ کو متوجہ کرنے کی خواہز آئے کی لیکن وہ بہت کچھ سوچ کر اس کی چاہت کو نظر انداز کرتا بابا ڈرائیور سے بات کرنے لگا تھا تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب کوٹ کی جیب میں رکھا اس کا سیل فون بچ اٹھا گھنٹی کی آواز پر اس کی نظر بے ساختہ میرہ کی جانے بٹھی اور پلٹا بھول گئی بے خودی کے عالم میں ڈوبا بدر زمان ایک نوجوان آشک کے جیسے بچکانہ حرکتیں کرتا تھوڑی دیر بعد ماشوگہ کے مرمواجہ تھا لفٹ پیس کار کی کری پہنچتے بدر نے شیشہ بجا کر اسے متوجہ کیا جو بیٹھی خوبصورتی سے مسکرہ رہی تھی شور و آئی ناٹ آواز پر بٹن پریس کر کے شیشہ اتارتے ہوئے پہلے پہل تو وہ بدر کو اپنے روح پر روح دیکھ کر چوکے تھے لیکن کچھ توقف کی بات خود کو کمپوس کرتے ہیں بے ربطگی ستائیت کی اور اپنے دائے جانب جھک کر فرنٹ پرسنجر ڈور انلوک کیا تھا ٹھینکس لیکن ایک پرابلم ہے میں اس کے واہ لبوں کو مقفل میرہ نے لگایا تھا وہ کیا وہ اس کی بات درمیان میں چکتے ہوئے صرف سے متفسر تھی میرے ہوتے ہوئے میرا میرہ ڈرائیونگ کریں یہ اس کو دل کے مقام پر انگیشت شہادت رکھی گئی تھی منظور نہیں ذرا سا اس کی جانب جھکتے ہیں وہ سرگوشی رمانداز میں کہتا انہاں بھی لبوں کو تبصم ریز کر گیا تھا اوکے بیسے بدر کے ہوتے ہوئے میرا کو بھی ڈرائیونگ نہیں کرنی کیونکہ آج میرا موہے بگر ناز بردانیاں اٹھانے والا ہو تو محبوب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے بچہ بن جاتا ہے وہ بھی بن گئی تھی دروازہ کھول کر اسے ہاتھ سے اندر آنے کا اشارہ کرتی خود برابر والی سیٹ پر نشستہ ہوئی تھی کیونکہ آج میرا کیا میرا کی ہٹتے ہی بدر نے نشست سمالی اور رخ مور تیز صفام یا نگاہوں سے اسے دکھا کیونکہ آج میرا بدر زمان کو پڑھے گی جواب شرمہ کی لہجے میں آیا تھا اوہ یہ میری خوشنسی بھی ہوگی بس اس بات کا خیال رکھے گا میڈم کہ جناب کو پڑھ کر بھول نہیں جانا کیونکہ پہلے لب او کی صورت میں گول ہوئے پھر متبسم تاکید عقید کرتے کزن جملہ ادھورہ چھوڑتا بتے اسے تجزس میں ڈال گیا تھا وہ چاہتے ہوئے بھی خاموش نہیں رہ سکی اور پوچھ بیٹھیں کیونکہ میرا کے ایک لفظی سوال پر مقابل کے لب دلکشی سے مسکرائد ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہی درمیان کھیچے سارے فاصلے ایک ہی مرتبہ میں مٹا تھا وہ اس کے انسطلن سیکھوا اتنا کی دھڑکنوں کی زیرو بم اور سیاہ گھنیری مزگان کی لقزشیں اسے بے خوصہ کر دیا تھا رفتہ رفتہ حواس ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے کیونکہ میں میرا کو بار بار ہزار لاکھ بار تا عمر پڑھنا چاہتا ہوں اتنا کہ وہ مجھے اسبر ہو جائے نازک دست کو اپنے قوی ہاتھوں میں لیتے بدر نے خمار آگود لہجے میں دل کی خواہش بیان کی چسپات سے بوجھا لہجے پر پڑھو کی دبیز جھالر اٹھاتی میرا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی یہ وہ کیا کہہ رہا ہے سماعت پر شک و شباسہ گزا تھا کیا مجھ پر میری باتوں پر بھروسہ نہیں ہے بے اعتباری کے آخری زینے بے سادہ میرا سے اس نے رسانیوں سے بوجھا ایسی بات نہیں ہے بدر تم نے مجھے اعتبار کی اتنی مضبوط دور تھمائی ہے کہ ٹوٹنے یا گرہ لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بس میں اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں کر پا رہی ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں کوئی خواہ دیکھ رہی ہوں اپنے خیالات کو الفاظ کی صورت بدر کی سماعت میں انڈیلتی میرا کی آواز اختتام پر نمیتا ہوئی تھی اس سے قبل کے نینوں کی بار بھلانگ کر عشق سرک آرزوں کو بھگوتے وہ اس کے چہرے پر جھکا اور ان موتیوں کو اپنے لبوں سے نرمی سے چنتا دھرکنوں میں تو گیانی برپا کر گیا محب کا پور محبت لمس محبوب کو بے خود کر گیا تھا میرا مصرور سی اس سے لپٹی مزید وہ ساخیوں پر پیش بندی لگا دی کیونکہ اپنا آپ سوپنے کا یہ وقت اور مقام دونوں سے ہی نہیں تھا ٹریفک کھلتے ہی اطراف کو فراموش کیے دو دن مدھور سرکوشیاں کرتے چل پڑی ایک ایسے سفر پر جس پر کبھی نہ چلنے کا ان دھنو نے ہی قصد کیا تھا جی دوستوں یہ نوویل ہوایس تتام پسی تو ہمیں ضرور بتائیں گا کہ آپ کو یہ مقامل نوویل کیسا لگا اور چھوڑے رہی کا کلاسک انٹرٹیننگ چینل کیسا آجا بہت جن ہم نہیں نوویل سکر حاضر ہوں گے جو واقعا کچھ و دوستوں میں کچھ�� دوستوں میں کچھ کرتے کچھ کرتے چیزیں گے